اتنی گندی گندی باتیں اتنی گندی گندی اور وہ ہم نے اپنی بیٹی کو دے دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں اس مبائل کی بیٹی کو ضرورت کیا وہ دکھا دو مجھے تم اتنی اسی بھی ضرورت بتا دو جوان بیٹی کو کس سے بات کرنے دیا کونسا ایسا رشتدار ہے تم نے دیکھا نہیں یہ شادیوں میں بیٹی حاجی جی کی ہے نمازی کی ہے مسلمان کی ہے اور کھانے پینے پیننے اورنے کا ڈھنگ وہ بمبائی والا فلم ہو جیسا جو لڑکی ادھے فرجہ افرا سے نکل کے کبھی بار نہیں گئی اس کے پاس بمبائی کا فیشن کہاں سے آیا بولو اس کے بالوں کی کٹنگ کہاں سے آئی بولو اس کے میک اپ کا طریقہ کہاں سے آیا بولو اس کی آستین کیسے کٹی بولو اس کا دپٹا سر سے کیسے اترا بولو اس کا یہ چاک یہاں تک کیوں کھلا بولو اس کے چلنے کا ڈھنگ کھانے کا ڈھنگ پین لڑنے کا فلموں جیسا کہاں سے آیا بولو یہ مبائیل کی دیل ہے مبائیل کی اور یہ جو ماں ہے نہ ماں اس کی بڑی پٹائی ہوگی قبر میں باپ سے زیادہ اس ماں کی ہوگی میں بتاؤں کیوں یہ باپ تو چلا گیا کام پہ اور یہ جو بیٹی زینے کے برابر میں کھڑے ہوگے کبھی کرتا ادھر پھیک رہی ہے کبھی ادھر پھیک رہی ہے آدھے گھنٹے جو گجرا گجرا کے بات کر رہی ہے اس ماں کو پتہ نہیں ہے کس سے بات کر رہی ہے یہ پاگل ہے کیا ماں بے وقوف ہے یہ ماں ویسے پورے گھر کو اکیلی رپٹا رہی ہے ہسنے کی بات نہیں ہے یہ آدھا گھنٹا بیٹی چھت پہ ٹیل لئی ہے مبائی پہ بات کر رہی ہے اس ماں کو پتہ نہیں ہے کیا اور پتہ نہیں ہے تو پاگل ہے کیا اور پاگل ہے تو پھر ماں کیوں بنی ہے تو بس بچے پیدا کر دیئے دھڑا پڑا ماں باپ اسی کا نام ہے کیا ایسے تو کتییں بھی پیدا کر دیتی ہیں جانور بھی پیدا کر دیتی ہیں پھر انسانوں میں فرق کیا رہ گیا نبی نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے ماں کی گود جب محلے میں پھیلنے لگی بدنامی جب محلے میں اڑنے لگی اب آ رہی ہے مگر مچ کے آنسو لے کہ اممہ کہہ رہی پتہ نہیں میری بیٹی تو بڑی اچھی تھی بڑی شریف تھی کسی نے دماغ پھروا دیا دماغ پتہ نہیں کوئی جادو کا اثر ہو گیا کوئی ہوائی اثر اس اممہ کی کمر پہ تین لٹھ مار دو توڑ دو کمر اس اممہ کی یہ ماں اممہ آپ کوئی دماغ پھروائے گا آپ کوئی جادو کروائے گا جب پیانہ بھر گیا بدنامی شروع ہونے لگی اب تو رو رہی ہے اب ڈھونڈے جا رہے ہیں میاں کوئی میاں ایسا لاؤ جو تعویز کر دے میری بیٹی کا دماغ پھیر دے اور بات بات میاں بھی وہ بھی اسی چکر میں گھوم رہا کوئی مریض ایسا مل جائے جو میرے دن پھیر دے میں اصلی میاں کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں تو پیدہ ہی میاں کے گھر میں ہوا ہوں میں نقلی میاں کی بات کر رہا ہوں یار بلکل بگاڑ کر رکھ دیا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے ماں کی ذمہ داری ہے مبائل کیوں دیا تم نے اپنی بیٹی کو اب قرآن کی آیا سنو میری بیلو بای یہ قرآن کی آیا سنو اللہ فرماتا یہاں ایوہا الذین آمنو کو الفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا بچا رہا ہے اب بنا اتتا سیدھائے تب بھولا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے ویٹی کو مبائل دے دیا لے ویٹی مبائل چلا ہے اسی بات میں سیدھا ویسے سیدھا نہیں ہے ویسے بھولتوں کی میڈے کاٹی ہیں اس نے ویسے سیدھا نہیں ہے ذرا سی بات پہ لڑا جائے گا اور اگر نہ کئی محلے میں یہ کٹ جائے تو فون کر دے گا ویسے سیدھا نہیں ہے لگائی جھگڑے اشارے پہ کرالو سوچو یار غور کرو توجہ کرو معاشرہ کیسے سدھرے گا ماحول کیسے سدھرے گا جب بیٹی کے ہاتھ میں مبائل ہوگا ہمارے اجسپور میں نا ایک گھرانہ اتتا شریف تھا حاجی جی کا اتتا نیک ایک ہی بچی تھی وہ حضرت ایک ہی بچی اس بچی نے کبھی گھر کا دروازہ نہیں دیکھا بڑا قرآن پڑھتی تھی نماز پڑھتی تھی حاجی جی روزانہ تعریف کرتے تھے ہم سے کہ صحیح صاحب ایک مرتبہ آکے چاہ پیلو ہم نے کہا چلو پیلے تھی کچھ دنوں کے بعد حاجی جی روتے ہوئے مل گئے مجھے ڈھونڈ رہتے ہیں نماز زہر میں ملے میں نے کہا کیا بات ہے حاجی جی بولے حضور برباد ہو گئے ہوں بولے کیوں میں نے کہا کیا بات ہے بات بتاؤ بولے صبح پانچ بجے سے بیٹی غائب ہے پانچ بجے سے صبح بیٹی غائب ہے اور جب سے گھر سے گئی ہے نا تب ہی سے خوشبو آ رہی ہے خوشبو میں نے کہا کیوں انہیں عورتوں نے چڑھا دیا تھا کہ تمہاری بیٹی کو جنات اٹھا کے لے گئے اور وہ بھی جنات بھی اچھے والے لے گئے ہیں اچھے والے اس لئے گھر میں خوشبو آ رہی ہے اس سید صاحب سے جا کے ایک تعویز لیاؤ تاکہ بیٹی چھوڑ جائے میں نے کہا حاجی جی پاگل ہوئے ہو کیا اگر جنات میرا اتھا کہنا مانتے ہوتے تو میں کار سے کیوں آتا میں نے بھی کائے کو تیل پھونکتا پہلے تو یہ زور جائی ہو لیکن سنو اب وہ میں نے کہا حاجی جی اگر جنات میرا اتھا کہنا مانتے ہوتے تو میں کار سے کائے کو آتا کہتا چلو ادھے فر جعفرا آ جاتا میں نے کہا حاجی یہ دوسری بات یہ ہے اگر وہ اچھے جنات تم کر اچھے جنات اچھے ہوتے تو اتھا گھنو ناکامی کیوں کر رہا انہوں والے ہاں بات تو صحیح ہے میں نے کہا یہ بتاؤ تمہاری بیٹی مزاروں پہ جاتی تھی والے نہیں میں نے کہا مارکیٹ میں جاتی تھی والے نہیں والے حضرت اس سنو وہ تو کبھی گھر سے باہر نہیں گئی میں نے کہا یار اتنی شریف بچی تو میں نے کہا حاجی ایک بتاؤ تمہاری بیٹی موبائل چلاتی تھی والے ہاں حضرت موبائل تو تھا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے زہر کی نماز پڑھوں گا دعا کروں گا ایک ہفتے میں تمہاری بیٹی کا پتہ جل جائے گا ایک ہفتہ نہیں گزرا میں بلند شہر سے تقریر کر کے آیا پانچ یا چار دن یا جو بھی گزرے میں نے کہا کیا ہوا آئی صاحب پتہ چلا بولے حضرت ناک کٹ گئی یہ بس میں نے کہا تمہاری تو جڑے ہوئی ہے ٹاکے بھی نہیں دکھ رہے بولے نہیں حضرت یہ والی نہیں میں نے ادھر آدھر دیکھا میں نے کہا اور کہیں بھی تمہاری ناک لگی یہ کیا بولے نہیں حضرت عزت کی ناک کٹ گئی ہے میں نے کہا کیسے بات بتاؤ ایک طرف لے گئے بھائیو بینو سنو یہ بات نصیحت کے لیے لے لینا انہوں نے کہا حضرت میری بیٹی نے نینی تال ہائی کوڈ میں جا کر کے کوڈ میریج کر لیا ایک گنگی لڑکے کے ساتھ اب مجھے بتاؤ جو لڑکی کبھی گھر سے نکل کے نہیں گئی جس لڑکی نے کبھی گھر کا دروازہ نہیں دیکھا اس نے نینی تال کا ہائی کوڈ کیسے دیکھ لیا اور بڑی بات یہ ہے وہ غیر مسلم لڑکے سے کیسے تچ ہو گئی جو لڑکی کبھی سر سے دوبتہ نہ اتارے مگر اس سے تچ ہو گئی ماں کی ذتنی لام باپ کی ذتنی لام اور اس کے ساتھ بھاگ گئی اب مجھے بتاؤ یہ کس کا کمال ہے یہ موبائل کا کمال ہے موبائل کا کمال ہے میں تمہاری بیٹیوں کو کوئی بھی الزام نہیں لگا رہا ہوں اللہ کے واسطے اگر صدار نہ ہے تو میری ان باتوں پہ عمل کرنا ہوگا اپنی بیٹیوں سے تمہیں موبائل لینا ہوگا اگر دینا ہوگا تو انہیں دینی کتاب دو اسلامی کتاب دو قرآن دو حدیث دو سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھواؤ حضرت محمونہ کی زندگی پڑھواؤ حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھواؤ جب ہماری بیٹی فاطمہ کی زندگی پڑھے گی تو ہوگی ہماری بیٹی کھائے گی ہماری بیٹی دنگ فاطمہ کا ہوگا پیے گی ہماری بیٹی دنگ فاطمہ کا ہوگا سوئے گی ہماری بیٹی دنگ فاطمہ کا ہوگا اٹھے گی بیٹے گی چلے گی پھرے گی پہنے گی اورے گی ہماری بیٹی دنگ فاطمہ کا ہوگا اگر ایسی بیٹی باپ کے گھر میں ہو تو باپ کے لیے نعمت بنے گی شعور کے گھر میں ہو اس کے لیے نعمت بنے گی اور جب باپ بنے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت بنے گی سمجھ میں آری بات تو موبائل زہر ہے زہر صحیح بتا رہا ہوں میں زہر ہے اور کچھ لپھنگے لڑکے بھی ایسے ہی ہیں نہ کام کا نہ دھام کا نہ دس روپے کماتا دس ہزار کا موبائل ٹانگے بھر رہا ہے اسکول نہیں پڑتا مدرسہ نہیں پڑتا کوئی کام نہیں کرتا گھورے پہ بیٹھ کے موبائل دیکھ رہا زرہ سوچنے کی سمجھنے کی بات ہے ان سے پوچھو یہ جو رات کے گیارہ گیارہ بارہ بارہ جو تک چیٹنگ کر رہے ہیں تمہارے گھر میں تمہاری ماں نہیں ہے کیا تمہاری بہن نہیں ہے کیا تمہاری بھانجی بھتیجی نہیں ہے کیا بس تمہارے ماں بہن کی عزت ہوتی ہے جس سے تم چیٹنگ کر رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں بہن ہے وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے اگر غیر مسلم کی بیٹی ہے نا تو نظریں نیچے کر کے جاؤ اسلام یہ بتاتا ہے مگر لپنگے لڑکے ہیں ڈی جے اگر بجا دیئے تو بعض گھوڑوں کی طرح کولے مٹکا رہے ہیں اب ناچ رہے ہیں کود رہے ہیں اور اب تو گانے بھی کمر کیا مٹکا رہے ہیں گانے بھی کمریا مٹکا ہے یہ گانے چل رہے ہیں سب سے ہی سمجھ میں نہیں کیا رہے ہیں سمجھے توجہ ہے نا میری یار اچھائی کے راستے لانا پڑھیں گے نا تم سوچ رہے ہو کہ اچھائیوں کے راستے بند ہیں پہلے کے لوگ یہ تھوڑی کہ پانچ وقت کی نماز صرف پانچ وقت کی نماز فرض ہے اس کے بعد اتنے راستے ہیں اچھائیوں کے صحیح بتا رہا ہوں بھیر لگ جائیں گے نیکیوں کے ایک آدمی حج کر کے آتا ہے حاجی ہو گیا اس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں جب حج کر کے آیا تو ایسا ہو گیا جیسے گناہوں سے پاک جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ یہی تو ہے اور نبی کیا فرماتے ہیں منزارہ قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میرے روزے کی میری قبر کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب ہے یہ نبی نے فرمایا مگر کوئی حاجی یہ کہہ دے گا کہ میرا حج قبول ہو گیا کوئی حاجی گارنٹی دے لے گا کہ میرا حج قبول ہو گیا نہیں اور پہلے کہ حاجی حاجی تھے اور اب تو حجن گم گئی پورا حج حجن کو ڈھونڈ میں نگال دیا حجن رل گئی اب وہ تو چھوڑے ارکان حجن حجن کرتا بھی رہا پوروزارے میری میں حجن ہائے میری حجن آئے میری حجن اور پورے ارکان ختم اللہ معاف فرمائے برا مطمئنی ہو پہلے کم جھونٹ بولتا تھا حج کر کے اور زیادہ بول لے اب جھونٹ پہلے گاؤں میں کم جھگڑے کرا رہا تھا وہ اور زیادہ کرا رہا ایسے بھی لوگ ہیں اگر جو حاجی حج کر کے آئے صدر گیا تو سمجھ لو اس کا حج قبول اور جو دس نمبری ہو گیا تو سمجھ لو وہ مقبول نہیں ہے تو سمجھ لوگ